میں میں تو 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 میں میں صدق دل سے الف اٹھاتا ہوں دلدہ بوا گھول میں اندر آنا چاہنا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا آمی اور وفادار رہوں گا قسمیں ایک گلتے بچ لکھیوں ہی کوئی نہیں انہیں کولوں پائیے جل اگے تنگا توڑ کہ بیعیثیت وزیر عظم پاکستان پانچھے باری ہور وزیر عظم کیا مزا ہارے ہیں میں اپنے فرائض وکارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق دستور پاکستاندہ ہوئے گا قانون میرا ہوئے گا دستور اور قانون کے مطابق کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا اپنے مفادات دا خیال رکھنا ہی وزیر عظم دا سرکاری کام ہوندہ ہے باقی میرے کام میں نو نہ سمجھا اے تھے جیدی حکومت ہوں دیئے او دی مرسی ہوں دیئے اور یہ کہ میں ار آلت میں ساڑھی دولت چیز اضافہ نہیں رکھے گا ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ شرف عمران نیازی دے نال بلا خوف و رہائت اے تھے کہن دی لوڑی نے اور بلا رخبت و انعاد جنہوں کہنا اگر میرے دے چھاڑ دے قانون کے مطابق انصاف کروں گا قانون دے مطابق تے انہوں پٹھا لڑکانا چاہی دے اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ ایک تے اے ٹوٹے ٹوٹے جگلہ کر کے میرا ٹوٹا بان گیا ہے کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ اسے ظاہر کروں گا ٹھیکا نہ ظاہر کرنا ہے نہ اطلاع دینی ہے بس اندروں اندر ہی کام پوڑا ہوں جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا ویسے وزیر اعظم تا سون کے ٹھنڈ پہ جنگی سمجھ گیا جناب سیٹے دی گال میدے نو نہیں دسنے یا میرے علم میں آئے گا یار مقاوی دے ہنگالوں بجوز جب کے بحیثیت وزیر اعظم ایک تینے لگدہ میری کمزوری بھاڑ لئی ہے اپنے فرائز کی کما حق کا اپنے فرائز دی حق کا بکا ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوگا نیازی سنلا ساریاں گلنا تیرے خلاف اور یہاں نہیں اللہ تعالی میری مدد اور رینمائی فرمائے آمین اللہ تعالی ایس واری سانو عوام دی خدمت کرندی تفیق اطاف فرمائے ایسے سے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفیکشن سے باقابر رہ سکیں شکریہ